اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو گھر سے محتاجی گھر سے بے برکتی کو دور کرنے کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو تنگ دست ہیں پریشان حال ہیں بے برکتی ہے کرزہ ہے ان کے اوپر تو جتنے بھی وہ کما کر آتی ہیں گھر میں پوری نہیں ہو پا رہی تو وہ لوگ جیسے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت ایک آیت ہے قرآن پاک کی اس کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کریے بے برکتی کو اور بے روزگاری کو اور مساجی کو ختم کر دے گا وہ آیت یہ ہے قرآن پاک کا پر نمبر تین تلک رسلو پیج نمبر 39 49 سروت البقرہ اس میں ہے آیت القرصی جو کہ تمام آیتوں کی سردار کے بھی کہلاتی ہے یہ آیت القرصی ہے آیت نمبر ہے 255 سروت البقرہ گھر میں جیسے داخل ہوتی ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ اس آیت القرصی کو پڑھ لی جائیں تو اس کا اتنا فائدہ ہے اللہ پاک اس آیت القرصی کے برکت سے اس گھر میں جس قسم کی بھی محتاجی ہوگی پریشانی ہوگی تنگ دستی ہوگی اس کو ختم کر دے گا اور اس گھر میں برکات ہی برکات ہوں گی اور اگر انسان جیسے ہی اگر دن میں دس مرتبہ بھی گھر سے بہر نکلتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت اس کو پڑھ لیا کریں تو اس کا اندازہ آپ کچھ دنوں بعد لگا رہیں گے کہ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے گا اتنے اسباب پڑھا کر دے گا کہ آپ کی ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں تو ہم میں سے ہر ایک ہو کیونکہ آج کل ہر بندہ پریشان ہے رزق کے لیہاں سے روزی کے لیہاں سے گھر میں پریشانیاں ہیں برکتیاں ہیں تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس آیت القرصی جو کہ بہت ہی مختصر ہے اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھ لیا کریں تو اللہ پاک اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام پریشانیاں کو دور کر دے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ